بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے شامل کرنے کے ہیڈ لائنز سیف سٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے بہاولپور اور بہاول لگر سے گم ہونے والے بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا کمسن ڈرائیور جان لیوہ حادثات کا باعث کم عمر موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں والدین کمسن بچوں کو سواری دینے سے پرہیز کریں سیف سٹی پکار سینٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 61602 کالز موصول ہوئیں 6592 کالز پر بروقت ریسپونڈ 38582 کالز غیر ضروری قرار ون فائف ایمجنسی نمبر ہے غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں بسورت دیگر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گے سگنل توڑا اور بھاگ گئے اب ایسا ممکن نہیں یہ چلان آپ کے گھر موصول ہوگا مدشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف برزی پر 5416 الیکٹرونک چلان جاری ورچول پیٹرولنگ افسران کی کیمرو کی مدد سے 1435 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی سیف سٹیز میں قائم وہیکل ٹریکنگ سینٹر اور لاؤس ٹین فاؤنڈ سینٹر کی بدولت شینی اور چوری شدہ 333 گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا پنجاب پولیش شہریوں کی خدمت میں پیش پیش پنجاب بھر میں ڈرائیونگ لیسنس فرامی کا ریکارڈ قائم لاہور سمید صوبے بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد ڈرائیونگ لیسنس جاری اور لودرا مساک سینٹر میں ڈی ایس پی دنیا پور کی مسیحی برادری سے میٹنگ کرسمس کی سیکیوروٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ہدایار پنجاب بھر سے ٹرافک پولیس کے دفاتر خدمت مراکر سے شہریوں کو بلا تاتل ڈرائیونگ لیسنس کی فرامی جاری بڑے شہروں سے 24-7 ڈرائیونگ لیسنس چاری کیا جارہے ہیں دفاتر سے لرننگ، نیشنل، انٹرنیشنل اور تجدید سمیت تمام ڈرائیونگ لیسنس با آسانی عوامی سہولت کے پیشے نظر جاری کیے جارہے ہیں گزشتہ پانچ روز میں مجموعی طور پر چار لاکھ بیس ہزار سے زائد ڈرائیونگ لیسنس جاری کیے گئے ہیں زیر تربیت موٹروے پولیس افسران کا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا مطالعہ تھی دورہ وفت میں موٹروے ٹریننگ سینٹر شیخ اپورا کے زیر تربیت افسران اور فیکلیٹی ممبران شریک تھے زیر تربیت افسران کو سیف سیٹیز کے مختلف شباجات کی ورکنگ بارے بتایا گیا وفت کو میڈیا مینجمنٹ، آپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر، ایمرجنسی ون فائف کال سینٹر اور ایچ الان سسٹم بارے بھی بتایا گیا وفت کے شرقہ کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی شہریوں کی حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاون ہے سیف سیٹی کے ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت ٹرافک روانی میں بہتری آئی ہے محکمہ محولیات اور سیف سیٹی ریڈار کے مطابق آج لاہور کا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس 247 ریکارڈ کیا گیا شہر کے دیگر علاقوں میں سموک کی کیا صورتحال رہی جانئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سیٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 247 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس 233 پنجاب انیورسٹی میں 99 اور سیف سیٹیز آتھارٹی میں 263 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا بائیس پن رہی ہے خود کو اس کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے آپ کو ماہرین سہیت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روزمرہ روٹین نے زیادہ سے زیادہ پانی پیئے اپنی وہیکل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوان تو نہیں چھوڑ رہی دل یا دمے کے مریض بھوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں دھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا استعمال کریں اور گلی مخلنوں اور بازاروں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائے سیف سٹی لاکسٹین فاؤنڈ سینٹر نے دو گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا بچوں کے گم ہونے اور ملنے کی دونوں کالز ایمرجنسی ون فائب پر محصول ہوئیں اہل خانہ کی جانب سے ایمرجنسی ون فائب پر پانس سالہ نور فاطمہ اور دھائی سالہ وسیم کی گمشدگی کی کالز محصول ہوئیں دونوں بچے گھر کا راستہ بھول گئے تھے دوسری جانب دونوں گمشدہ بچوں کے ملنے کی کالز بھی ایمرجنسی ون فائب پر محصول ہوئیں سیف سٹی لاکسٹین فاؤنڈ سینٹر نے دونوں کالز کا موازنہ کیا بہاول پور اور بہاول لگر پولیس نے تصدیق کے بعد بچوں کو فیملیز کے حوالے کر دیا سیف سٹی لاکسٹین فاؤنڈ سینٹر اب تک پانچ ہزار سے زائد افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے سیف سٹی نے کمسن رائیڈر کی موٹر سائیکل حادثے کی ویڈیو چاری کر دی ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کم عمر بچہ موٹر سائیکل پر کابو برقرار نہیں رکھ پا رہا اور روڑ پر موجود اگلی موٹر سائیکل سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو گیا والدین اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اپنے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہرگز مد دیں کم عمر اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں پر سات ہزار مقدمات درج کیے جا چکے ہیں موٹر سائیکل آپ کی مگر ماسٹر کی ہمارے پاس ہیں مصطفیٰ ٹاؤن لاہور پولیس کی کارروائی دو رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گرفتار چھے موٹر سائیکلیں برامت ملزمان نواب ٹاؤن چونگ سمیت لاہور کے مختلف علاقوں میں وارداتے کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے چھے موٹر سائیکلیں ماسٹر چابیاں کٹر اور چوری میں استعمال ہونے والے آلات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے اوفیشل پیجز